دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تیرے پاس آنے کا وقت ہے مجھے معاف کرو میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم جان نکل گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو لوگوں نے دوڑ لگائی آگے دیکھا تو وہ یہ نوجوان موسیٰ یہ تو وہ ہے جس وہ ہم نے شہر سے نکال دیا تھا تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخش جائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت گرہ ہے تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے تو میں کیا کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا اس نے پھر میری طرف دیکھا تو موسیٰ میری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کروں موسیٰ اس نے صرف اپنی بخشش مانگی مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کے بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا